اسلام علیکم ظلفکار دین آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج میں آپ کو رنگ برنگ پودوں کی سیار کراؤں گا وہ دیکھیں پھولوں کے اوپر شہد کی مکھیاں پھولوں کا رس لے رہی ہیں شہد بنانے کے لئے اس کے بعد یہ گلاب کا پھول ہے تو یہ نیچے جو ہے یہ گھٹا لگایا ہوا ہے میں نے یہ نیچے جو ہے یہ پودینہ ہے یہ پودا جو ہے یہ نرگس کا ہے اس کے ساتھ یہ عام کا پودا ہے یہ میں نے تیس چالیس پودے جو ہے نا ایک پیاری بنا کے بٹ اس پہ نا تماتروں کے لگائے ہوئے ہیں آپ کو تماتروں کے اوپر پھول پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ آلو بخارے کا پودا ہے اس کو ایک چھوٹا سا بھی پہلی دفعہ یہ آلو بخارے کا ایک یعنی پھل کا پودا جو ایک دانہ ہے پھل کا وہ بن گیا ہے میں نے گھر میں ایک چھوٹا سا اوپن کچن بنایا ہوا ہے اس کے اوپر انگلیش میں یہ گرینڈ پاپ ویلیج ریسیپی میں نے لکھا ہوا ہے تو اس کے بعد آگے جو پودے ہیں یہ میں آپ کو ان کو بتاتا ہوں یہ ناشپاتی کا پودا ہے اس کو تھوڑے سے پھول پڑے تھے مگر پھل نہیں بنا یہ مسمی کا پودا ہے یہ والا جس کے میں پتے ہلا رہا ہوں تو یہ خوبانی کا پودا ہے خوبانی چھوٹا پودا ہے ابھی اس کو پھل نہیں پڑا تو یہ جو دو پودے ہیں سیم کے ہیں یہ سیم کو جو ہے پھول پڑے تھے اور یہ دیکھیں پھول کی پتیاں جو ہیں وہ گر گئی ہیں اور ابھی پھل بننے کے قریب ہے اللہ تعالیٰ اس پھل کو بنائے گا میرا تو اس میں کوئی باس نہیں یہ سیم کا پودا ہے یہ آڑو کا پودا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آڑو جو ہے نا اس کے اوپر پھل بنا ہوا ہے اور یہ تقریباً دو ماہ کے بعد پک جائیں گے یہ کنوں کا پودا ہے چھوٹا ہے ابھی یہ میں نے چھجرکاری کی ہوئی ہے یہ لیمن کا پودا ہے یہ جو ہے اس کے بعد یہ آگے یہ موتیا ہے ابھی اس پہ نا بہار آ رہی ہے پھول بغیرہ نہیں ہے یہ جو ہے یہ منی پلانٹ ہے یہ منی پلانٹ کا پودا ہے یہ کرونڈے کا پودا ہے جس کا کہ مربع بھی بناتے ہیں اور زردے میں بھی اس کو ڈالتے ہیں اس کے کانٹے بھی ہوتے ہیں یہ جو ہے یہ جاپانی پھل کا پودا ہے ابھی یہ چھوٹا ہے اس کو بھی کوئی پھل یا پھول نہیں ہے یہ میں نے ایک انگور کی بیل لگائی ہوئی ہے اس کے آگے ایک لکڑی زمین میں گاڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ ساری بیل جو ہے نا ہل رہی ہے یہ انگور کی بیل ہے یہ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہے یہ بھی آلو بخارے کے جو بیج ہوتے ہیں وہ دو میں نے لائے تھے تو وہ کھایا آلو بخارہ تو وہ پڑے ہیں ایک پودا یہ ہے اور یہ دوسرا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام پریشانیوں اور بیماریوں سے بچائے دعوں میں یاد رکھئے گا طرف کاردین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ